جی اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے میں نے دو دن پہلے ایک مجھے کسی دوست نے مہربان نے ایک ویڈیو بھیجی اور وہ ویڈیو کیا تھی میرے احسان خطا ہو گیا اور خون تھا غصے میں میں دیکھا کہ میرے خون میرے کنپٹیوں پر ٹھوکریں مار رہا ہے میں نے اپنے کچھ کمنٹ کے ساتھ کچھ لکھ کر آپ لوگوں تک پہنچائی بات جواب میں کچھ لوگ خاموش رہے اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ بھی جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے یہ جہالت ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تو مجھے نہ ہے تفسوس ہوا یہ ویڈیو تو میں آپ کو جو اس ملہ بے غیرت ملہ کی وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بھیجتا ہوں آپ کو آپ کو آپ کو اس کو دیکھ لیجئے گا سورا نالوں وڈا سوار یوں ہوں دا سورا نالوں وڈا سوار یوں ہوں دا جڑ چھڈن دھینوں دفتر دے وچ چل آئے جڑ چھڈن دھینوں دفتر دے وچ چل آئے جو دلے نو دلہ نہ سمجھے ہو بھی دل آئے مجھے یہ تھی کہ میں یہ حیران تھا کہ سماج نے سوسیٹی اس قدر بھنگ پی کے سوئی ہوئی ہے کہ وہ ایک ملہ ایک دکیہ نوسی گھٹیہ ذریل انسان اور زمانے کا جھتکارہ ہوا بیغارت انسان جو اس سماج پر ایک بوجھ ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو اپنی بیٹیوں کو تعلیم دے لانا چاہتے ہیں جو ان کو برسلے روزگار کرانا چاہتے ہیں ان کو سوبر کہیں ان کو دلہ کہیں اور ان علماء اکرام کو جو ان کو بچیوں کی تعلیم کے لیے بچیوں کو کالجز اور انیورسٹی بھیجنے کے لیے یا اس کو جسٹیفائی کریں ان پہ بھی وہ لانتیں بھیجیں پانچ پانچ سو بار لانتیں سماج خاموش ہو اور مجھے حکومت پہ بھی حیران کی ہے وہ کہاں مر گئی ہے اگر سوسائٹی میں یہ صورتحال ہے تو مجھے تو پھر سوسائٹی پورے سماج پر افسوس ہوتا ہے افسوس کیا ہے مر جانے والا افسوس ہے کہ ایک دو ٹکے کا رزیل ترین انسان حقیل ترین انسان وہ تمام لوگوں کو آپ لوگوں کو گالیاں تھے جو اپنی بیٹیوں کو سکول چھوڑنے جاتے ہیں جو اپنی بچیوں کو یونیورسٹی چھوڑنے جاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ان کی بچیاں تعلیم کے زیور سے آرستہ ہوں وہی تعلیم جس کا ہمیں تلقین خود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے جس کا معنیہ نہیں ہے لا قرآن میں ہے لا کسی حدیث میں ہے اور یہ شخص اور اس قسم کے ملہ صدیوں سے اس سماج پر ایک بہت بڑا بوچ ہے مجھے سمجھ میں نہیں یہ رہی آتی کہ ابھی تک حکومت کیوں خاموش گرفتار کیوں نہیں کیا اس کو جوتے کیوں نہیں مارے ابھی تک اور اس کو اس کو نشان عبر کیوں نہیں بنایا اور اس قسم کی یہ بکواس کریں اور ہم لوگ خاموشی سے سنتے رہے اور صرف اتنا ہی کہہ دیں اور کہہ کافی ہوگا اب آنے لیے ابھی میں نے دوستوں جب کل وہ میرے پاس پیٹھ ہوئے تھے اور میں نے کہا میں نے کہا میں نے اس پہ گفت کو دوستوں سے کرنی ہے آپ سے کرنی ہے تو وہ اس نے کہا یار نہ کرنا یہ ملہ آپ کی پیچھے پڑ جائیں گی میں نے کہا یار بھاڑ میں جائے ہیں ایسے ملہ مجھے وہ زندگی ہی عزیز نہیں جائے ان کتوں کے میں سے ڈر کے میں اپنی کمپرومائز سمجھوتے کرتا پھر وہ خاموش رہوں بس دنوں کی طرح میں نہیں بس خاموش رہوں گا اور مجھے پھر وہ یاد آتی ہے کچھ باتیں میرے ایک بڑے بزرگ ہمارے ملکہ میرے دادا یہ بہت پرونی بات ہے نینٹین سائی تنگ کے فورٹی توٹری کی بات ہے میری پھو پھو بڑی ذہین خاتم بچی تھی اور اس کو سکول میں داخلہ اس کا ہو گیا اس نے ایٹھ میں ٹاپ کیا تھا پورے زیرے میں آٹھ بی طرح کے ورنیکولر اگزام ہوا کرتے تھے تو وہ بچی ایکسٹر آرڈری ذہین تھی وہ مل پھو پھو تو میرے دادا کو بدقسمتی سے مذہب کا روجہان چل پڑا وہ مذہبی ایک ملاؤں جو ویلچرز ہے جو گد ہے اس سمانے کے ان کے ہاتھوں کو چڑ گئے انہوں نے کہا کہ تم تو بغیرتی تم کر رہے ہو تم تو یہ ایک زلالت والا کام کر رہے ہو کہ اپنی بیٹی کو پڑھا رہے ہو اس سکول میں اور بڑے خوشی سے ہمیں بتا رہے ہو کہ آٹھویں میں وہ اس نے ذلہ میں ٹاپ کیا ہے تم تو یہاں بہت برا الفاظ انہوں نے کہے تو اس نے کہا کہ تم نے کفر کیا ہے تم نے ظلم کیا ہے تو وہ پھر دادا نے سکول سے اٹھوا لیا اور وہ بچی ابھی معصوم بارہ کے گیالہ سال کی تھی اور وہاں ایک فضول قسم کے ایک پس چھوڑے ایک شادی کروا دی کیسے آشخ سے اور وہاں اس کی ٹیچرز آئیں اس کی ہیڈمیسٹریس اور پرنسپل آئیں اور انہیں میرے دادا کو منتر ترلے کیے کہ آپ مہربانی کریں یہ بچی شائننگ بچی ہے ہم اس کو ایزا ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ ڈاکٹر ہوگی ہے کیونکہ ہمارا علاقہ ڈیرہ آزی خان ہے اور اس جیسے پسماندہ علاقے میں یہ کارہائے نمائی سر انجام دے سکتی ہے اس کا مستقبل پہت روشن ہے لیکن وہ دادا نے بات نہیں سنی کیونکہ مذہب کی ایک چھاپ لگی ہوئی تھی سوچنے سمجھنا مفقود تھا سوچنے سمجھنے پر پبندی تھی گناہ تھا تو پھر ایک جمود تھا اور جمود آپ کو علم ہے وہ گٹر ہوتا ہے تفن زدہ گٹر جہاں آپ سوچنے سمجھنے کی سرائیت سے آپ کو ممانیت ہوتی ہے آپ نہیں سوچنے سمجھتے اور وہاں نصیم سہری کے خوشگوار جھوکے نہیں آتے بلکہ تفن اٹھتا ہے تو یہی تفن ہمیں آج بھی نظر آ رہا ہے وہ آج سے ستر اسی سار پرانی بات تھی تو آج دوہزار تیس میں اگر ایسا بیغیرت اور گٹے گٹ گیا حکیر کیڑا اور جو سماج کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے وہ ہمیں گالیاں دے اور حکومت خاموش رہے اور آپ بھی خاموش رہے تو مجھے آپ پر بھی بڑی حیرت ہے آپ تمام لوگ اس پاتھ پر دور دیں کہ اس کو پہچانیے اور اس کو رونڈ لکا لیں اس سے خلال ایف آئی آر دلچ کروائے اس کو جوٹے مارنے چاہیے چورائے پر کھڑے ہوکے جوٹے مارنے چاہیے پہرحال آج میں تھوڑا سا مجھے افسوس ہو رہا تھا اور میں کتھارسز نہیں کرنا آپ سے میں سچی بات کر رہا ہوں چلے اللہ خیر کرے مباشر